موسیقی تو بس رمضان ربارہ کا آغاز ہونے کی دیر ہوتی ہے بس اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اس وقت الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے بلکہ اگر آغاز میں یہ سوال پوچھ لوں پھر آگے چونکہ آدھ دوپیر میں بھی کسی انوان سے سوالات بھی آئے تھے تو اگر انسان کو یہ لگے کہ کاروبار کے حوالے سے یا ذاتین کے حوالے سے کوئی چیز ہے جو ہوتا ہے نا انگریزی میں کہتے ہیں نا میں ٹو گوڈ ٹو بی ٹرو یاری اتنا اچھا سب کیسے چل رہا ہے خوف رہتے ہیں انسان کو کبھی کاروبار میں بہت منافع ہو رہا کبھی ہو کہ یاری اس کو نظر نہ لگ جائے تو کیا بہترین طریقہ ہے نظر بچ سے محفوظ رکھنے کے لئے کسی بھی چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ 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 یہ آپ نے بڑا اہم کوسچن کیا ہے کہ ہر چیز صحیح چل رہی ہوتی ہے بعض وقت لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی ہے کہ صحیح کیسے چل رہا ہے تو میں تو یقین جانا ہے کہ یہ پروگرام ہوتا ہے نا تو اس میں بار بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا علیہ العالمین سب کچھ صحیح جائے اور چونکہ آپ اسٹریڈنگ پر ہیں تو آپ کے لئے خاص دعا کرتا ہوں کہ آپ کی حمت اسی طرح برقرار رہے حشاش بشاش رہے اور اسی طرح چلتا رہے اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے لیکن ایک وظیفہ بڑا ہی اہم ہے جو قرآن کی آیت ہے یہ سور قلم کی آخری دو آیات ہیں نون والقلم کی ہے ہاں اس کی آخری دو آیات ہیں اور یہ خاص طور پر نظر بک کے لئے بڑی ہی مفید بلکہ مجرب ہیں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے نا کہ پکی نظر بک کسی پر ہوتی ہے اور یہ آیات دم کی جائیں تو الحمدللہ منٹوں میں وہ نظر بک دور ہو جاتی ہے اور میں کہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ نظر بک اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ اون کو گڑے میں قید کر لے اللہ اتنی خطرناک ہوتی ہے لیکن جتنا یہ خطرناک معاملہ ہے اتنی ہی اور اس سے زیادہ ہی طاقتوری نسخہ ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے حسین بھائی لوگوں کی طرف جاتے ہیں صحیح یہ کر دیں وہ کر دیں کتاب خدا کو چھوڑ گئے ہاں جب کتاب خدا آپ کے پاس ہے آخری وہی ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی اور اس میں پوری ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ کیسے گزارنا ہے موجود ہے صحیح تو ہم کتاب اللہ کی طرف آجائیں اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین کی طرف آجائیں تو ہمیں ادھر ادھر نہیں بھاگنا پڑتا جیسے کوئی اپنا گھر چھوڑ دے تو کس طرح ہوتا ہے دربدر اسی طریقے سے ہم جب اللہ تعالیٰ کے دروازے کو چھوڑتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں پھر دربدر ہوتے ہیں یہ آیات ہیں سورہ قلم کی آخری دو آیات اس سے جب پڑھیں گے نا آپ کنٹینیوز تھی یاد ہو جائیں گے تین مرتبہ اول آخر تین بار چھوٹا سا کوئی دروشری پڑھنے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پوری وجود پر پھیلنے پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح نظر بد اتر دی واہ 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 ٹھیک ہے سورہ نون والقلم کی آخری دو آیات نظر بد سے بچاؤ کا یہ تیسوے پارے میں بلکل ٹھیک انشاءاللہ کیا کہنا میں آتا ہوں آج کے سوال پہ میں شادی کے بعد اپنے سسرال میں اپنی ہر ذمہ داری پوری کرتی ہوں لیکن میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے اور میرے سسرال والے پیسے والے ہیں اس لیے ہر معاملے میں مجھے دبا کر رکھتے ہیں اور میری تحقیر کرتے ہیں مجھے کوئی دعا بتائیں کہ میں ان کے شر سے محفوظ رہ سکوں اچھا اس میں تھوڑا سانا چند باتیں میں ارس کروں گا نمبر ایک بعض اوقات گھر والے اپنی بچیوں کی شادی بہت انچے گھرانے میں کر بیٹھتے ہیں صحیح ہے اور دل میں لالچ ہوتا ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ پیسہ آ جائے گا کچھ ہو جائے گا اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں وہ جو شادی کرتے ہیں وہ اسے نہیں کرتے اور پھر صحیح دبا کر رکھتے ہیں کام کچھ بھی صحیح کرواتے ہیں صحیح سونے بھی نہیں دیتے ہیں ہمارے پاس کئی ایسے کیسز آتے ہیں تو جب لالچ کریں گے تو پھر آگے تباہی ہے اچھا میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ کو لالچ کے لیے کرنی تھی کوئی کام والی چاہیے تھی تو ویسے ہی رکھ لیتے ہیں اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی بہو کو اپنی بیٹیوں کا درجہ دیں جب تک یہ نہیں ہوگا میرے پاس ایک خاتون آئی میں پہلے بھی یہ واقعہ اس کر چکا ہوں اب یقین جانے میرے خیال میں پچاس ساڑ سال کی عمر کی ہوگی مجھے کہتی ہے کہ میرا بیٹا غیرہ سے بالکل آ رہی ہے کیوں کہ آپ نے ساری کمائی میری بہو کو دے دیتا ہے اچھا دوسرے ہی لمحے میں سوچ ہی رہا ہوں کہ ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے میں سوچ ہی رہا ہوں تو کہتی میرا جو دھماد ہے وہ بہت اچھا ہے میں نے کیوں اور ساری کمائی علاقہ میری بیٹی کو دیتا ہے کمال ڈبل اسٹینڈر یہ ہمیں مار دیتا ہے سویل وڑائی صاحب کی زمان میں کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے بلکل ہی واسط تزاد ہے یہ بہت واسط تزاد ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جب تک ڈبل اسٹینڈر ہوگا کبھی ہم پیار محبت نہیں دے سکتے میں ان سے بھی کہوں گا کہ ان کو اپنا والدین سمجھے ان کو بھی کہوں گا کہ اس کو اپنی بیٹی سمجھے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گی میں اس بچی سے کہوں گا اپنی بہن سے کہ اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتے ہیں آپ کیتے ہیں میں خدمت کرتی ہوں آپ کوئی کسر نہ چھوڑیں جو ہو سکتا ہے کریں جو اچھا ہو سکتا ہے کریں کبھی وہ ڈانٹ بھی دے نا بس اس کان سے سنیں یہاں سے نکال دیں جانے دیں جواب نہ دیں جواب دیں گے تو جلتی پر تیل ہوگا وہ کبھی بھی ان کے دل میں آپ کیلئے محبت نہیں آسکتی وہ ایک مرتبہ ڈانٹیں گے دو مرتبہ کریں گے تین مرتبہ دس مرتبہ کریں گے آخر میں کہیں گے نا آگے تو پتھر ہے یار ہم جو کتے سنتی ہمیں جوابیں نہیں دیتی بالآخر ختم ہو جائے گا جو وظیفہ میں ارس کر رہا ہوں یہ میں نے دوارس کی ہے جو وظیفہ میں ارس کر رہا ہوں یہ بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے اچھا یہ غلطی سے سورہ مؤمنون لکھاوا ہے بھائی مسٹیک ہو جاتا ہے یہ سورہ کمر ہے سورہ کمر ہے ستائیس میں پارے میں ہے سورہ کمر کی آیت نمبر دس ہے ٹھیک اور میں بالکل کتنے منٹے ہیں ابھی مجھے بتائیں دو منٹے دو منٹے میں بالکل اختصار کے ساتھ اس کروں گا نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس تبلیغ فرمائی یہ ہنسہ قرآن میں ہے نا کیا عمر اتنے سال تھی ٹھیک ہے نا صحیح اچھا ہزار برس سے زیادہ عمر تھی اور صرف بہتر یا تہتر یا اس سے بھی کم آپ کے متبعین تھے صحیح ہے بہت زیادہ استعزاء بہت زیادہ چھڑ چھاڑ کوئی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے تو بالکل پریشان ہو کر نا دو دعائیں کی ربی لا تذر علی الارضی من الکافرین دیارہ اے میرے رب اب کسی نافرمان کو چھوڑنا مت آئے آئے اللہ کے نبی کی دعا اور دوسری دعا یہ کی جو سورہ کمر کی آیت نمبر دس ہے فَدَعَ رَبَّهُ انہوں نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِر تو ربی اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِر اس وقت اسکرین پر یہ آب ہی رہی ہوگی میں اسے پڑھتا ہوں پہ اسے دورا لیجئے رَبِّ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِر رَبِّ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِر جی آیت نمبر دس ہے سورہ کمر کی آیت نمبر دس ٹھیک ٹھیک صحیح ہوگی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اس کا فوٹو بھی آپ لے لیں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے میرے رب اللہ اکبر اے میرے رب یہ اللہ کا نبی مانگ رہا ہے ان کی تقذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما یہ مغلوم ہے یعنی کہ غالب فرما مجھے یہ بامحورہ ترجمہ ہے اس کا اصل ترجمہ لفظی یہ ہے رَبِّ اَنِّي مَغْلُوبٌ میں شک میں مغلوب ہو چکا ہوں بظاہر یہ غالب ہے میری پہنچ میں نہیں ہے فنتصر تیری پہنچ میں تُو مدد فرما میری نُسرت فرما وَا 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 اب وہ آر لطف ہے آپ نے اس طرح سمجھایا یہ دعا جو ہے نا اب نماز کی پابندی کے ساتھ جس بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نماز کے اچھے یہ اس کے علاوہ بھی کوئی دشمنوں سے پریشان ہے یعنی جہاں کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اب میں مغلوب ہو گیا ہوں کوئی مدد پر غالب آگیا ہے تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے ایک فارمولا ہے نا اتنا مجرب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیا کہنے ہے بھئی یہ نماز کی پابندی کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر یہ نماز کے بعد فجر اور اثر کے بعد یہ تین تیس تین تیس مرتبہ پڑھ لیں تین تیس مرتبہ نہ ہو سکی گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اول آخر دروش شریف اور اس کے ترجمے پر نہ اس کے ترجمے میں گم ہو کر پڑھیں پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کرتا کی آیت کیونکہ نو علیہ السلام کی اس دعا کے بعد وہ کشتی کا بنانا اور وہ پہاڑوں کی طرح سلاب کا آنا اس کی موجہ پہاڑوں کی معنی نہیں تھی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا لیکن وہ کشتی خرامہ خرامہ چلتی چلتی مقام جودی پر جا کر ٹھہر گیا کیا کہنے واہ 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 تو یعنی یہ دعا دائر ہے قبول مقبول دعا ہے دعا ہوئی اور جی اور بلکل مختصر رافع یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا رافعو اے بلند کرنے والے میں تو بلند نہیں ہو سکتا تو مجھے بلندی عطا فرما عزت عطا فرما کسر سے پڑھیں اس کو جزاکاللہ لطف آگیا ہے کیا کہنے جزاکاللہ بہت نواز ہے جناب قبلہ مفتی سوئیرمددی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور کیا شاندار یعنی لطف اس لیے اور زیادہ آ رہا ہے کہ وظائف تو ہے لیکن جو پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں چیزیں پتہ لگ رہی ہیں الحمدللہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور فسی بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں قاری صاحب صدیق بھائی آگئے ہیں ناتیا مقابلہ ہمارا اس بریک کے بعد انشاءاللہ